ہارٹ اٹیک دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے یہ بہت میلز فی میلز میں ہوتی ہے دونوں میں چیسٹ میں پین ہوتی ہے یہ سب کو معلوم ہے چیسٹ پین یا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اور اس کو انجائینا بولا جاتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے ایک تو ٹائٹنیس ہوتا ہے چیسٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے اور پین ہوتی ہے سپیشلی وومن لوگوں کو جو ہارٹ اٹیک میں ہارٹ کے چیسٹ پین نہیں بھی ہو سکتا ہے صرف ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ایکسٹریم فیٹیگ ہوتی ہے ایکسٹریم فیٹیگ کا مطلب ہے لگتا ہے کوئی جان ہی نہیں ہے باڈی میں یہ جنس لوگوں میں اتی زیادہ نہیں ہوتی ہے جتے لیڈیز میں ہوتی ہے تو فیٹیگ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے آپ کو مجھے ہی نہیں آرہا آپ سے سانس فل جاتی ہے آپ کے طاقت نہیں ہے یہ بھی ہے تو آپ ہارٹ اٹیک کے لیے جرور چیک کریے اچھا کبھی کبھی ویکنیس بہت آتی ہے چیسٹ پین نہیں ہو کے ویکنیس آتی ہے یہ بھی ہارٹ اٹیک کے سیمٹمز ہیں سڈنلی ویکنیس آنے لگیا کوئی لیڈی کو تو آپ یہ سمجھ لی جان ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے شیکنگ ہوتا ہے انگزائیٹی بہت زیادہ ہے ڈیزینیس لگ سڈنلی لگ رہا ہے کچھ بات ہی نہیں کر رہا فینٹنگ ہو گیا فیلنگ آف سر جیسے لگ تک خالی ہو گیا ہے چوتھا ہے سانس فل جانا یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے بیٹھے بیٹھے سانس فل جائے تو یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو چیسٹ پین ہو تھکان ہو سڈنلی انیکسپلینڈ تھکان ہو یا چھاتی میں پریثلسنس ہو تو یہ سارے سیمٹرم جاتے ہیں ہارٹ اٹیک آپ کو دوستوں بتا دوں ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ بلوکیج اور اس بقت پسینہ بھی ہو سکتا ہے ایکسیسیب سویٹنگ اتنا پسینہ تو کبھی نہیں آیا یہ ہارٹ اٹیک ہونے کے پورے چانسز ہیں تو اگر یہ سب ہے تو آپ جرور ہارٹ اٹیک کنسیڈر کیجئے کبھی کبھی پورا ہاتھ پسینہ پسینہ ہو گیا اور پورا باڈی تھنڈا پڑ گیا اچھا کوئی کو چیسٹ پین نہیں ہو کے پورا اپر باڈی میں پین ہوتا ہے پورے مسلس اور جوائنٹس پورے چیسٹ پیٹ کے اوپر والے سارے جگہ درد ہوتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے سپیشیلی نیک میں جاؤ میں جاؤ میں پین بھی بہت ہوتی ہے اپر بیک میں اور دونوں آم میں بھی ہو سکتا ہے ایک تو لیفٹ میں زیادہ ہوتا ہے پر رائٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ پہلے ایک پوائنٹ میں آکے پھر پورے میں فیل سکتا ہے اچھا نیند کے ڈیسٹرونز بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہارٹ اٹیک ہے مکہ نیند نہیں آرہا چھٹھٹ کر رہی ہے اور پتہ چلا ہارٹ اٹیک تھا تو ہارٹ اٹیک کے سیمٹمز ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈائیگنوزیز فائنل کون کرے گا فائنل کرے گا دو ٹیسٹ ایک کا نام ہے ای سی جی ایک کا نام ہے ٹرپٹی ٹیسٹ اگر دوستو کبھی بھی آپ کو مند میں آ جائے کہ میرا ہارٹ اٹیک اسپیشلی آپ کے اگر فیملی اسٹری ہے اگر آپ گلت کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ اوورویٹ ہیں آپ کی کولیسٹرول ہائی ہے ٹرائگل سیڈ ہائی ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت جادہ ہیں تو پلیز آپ امیڈیٹلی پہنچ جائیے ہاسپیٹل میں اور ان کو دو ٹیسٹ کرنے بولیے ایک تو ای سی جی اس میں اگر ہارٹ اٹیک ہے تو آ جائے گا اسٹی سیگمنٹ ایلیویشن بولتے ہیں اور دوسرا چانسز ہے کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کر کے آپ اس کو فائنل کر سکتے ہیں اور اس بلڈ ٹیسٹ کا کیا نام ہے بلڈ ٹیسٹ کا نام ہے ٹروپ ٹی ٹروپونین آئی ٹیسٹ یا ٹروپونین ٹی ٹیسٹ اس میں ایک سلائیڈ لی جاتی ہے اس میں دو بوند بلڈ ڈالتے ہی ایک منٹ کے اندر وہ بتا دے گا ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے ان دونوں ٹیسٹ کو آپ جرور کر آئیے اگر مند میں کوئی بھی سندے ہیں اور اس کے بعد فائنل تب ہی ہوگا جب آپ سی ٹیسٹ سکین کر آئے گے اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لیٹیے اور ایک انجیکشن دیں گے اور اوپر سے سکین کر کے آپ کے کونسے ٹیوب میں کتی بلڈک ہے جب بتا کرے گا وہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے اس کو کلیر کر کے دے گا اگر ہو بھی گئی ہے ان پاس تو بھی وہ بتا دے گا کونسے ٹیوب میں ہندڈ ہے کتنی ایریا ڈیمیج ہوئی ہے وہ سارا پتا کر سکتے ہیں آپ سی ٹی انجیوگرافی اور ایک ایک ایکو کارڈیوگرام بتائیں گے ہارٹ اٹیک کے بعد کریں گے تو پتا چلے گا ہارٹ اٹیک تھا یا نہیں تھا تو دوستو میں نے آپ کو ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا ہے سپیشلی لیڈیز میں سیمٹمز اگزاکٹلی سیم نہیں ہوتے جیسے جینس میں ہوتی ہے تو اگر آپ کو ایسا کچھ لگے تو آپ جرور یہ دونوں ٹیسٹ کرائیے ای سی جی این ٹروپٹی ٹیسٹ دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کے بارے میں ایڈیوکیشن کرتے رہتے ہیں کھانے میں کیا ہونا چاہیے ہماری ایک زیرو آئل کوکنگ کی چینل ہے بینہ تیل سے کھانا کیسے بنے گا میری ایک ویڈیو ابھی وائرل ہوئی ہے جو چالیس کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے فورٹی کروڑ فور ہرڈڈ میلین پیپل کیسے کھانا بینہ تیل کے بنتی ہے ایک منٹ کے اندر یہ بتائی گئی ہے آپ اس ویڈیو کی کلپ کو انسٹاگرام میں جرور دیکھئے انسٹاگرام میں آپ صرف لکھے zero oil cooking at least come thank you so much میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے اور میری ویڈیوز آپ لائک کیجئے پسند کیجئے اور لوگوں کو سپریڈ کریے thank you so much